اسلام علیکم ویلکم ٹو می بلوگ ایسے ہو آپ سب امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے میں بھی بہت اچھی ہوں میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار تحری کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسنائے گی اگر پسنائے تل دی لائک کر لینا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو اب ہی سے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن پرس کر دو تاکہ ایسے ہی مزیدار ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے چلیے کرتے ہیں تحری بنانا اسٹار آج میں بنا رہی ہوں تحری تحری کے لیے ہم کو چاہیے ہری میرچی کودمیر پودینہ اور دو نیمبو یہ ہاف کے جی سے زیادہ ٹماٹر ہے اور گری پتہ سوکی کا سوری میتھی کچھ کھڑے گرب مسالے اور یہ ہاف کے جی مٹن ہے گوشت اور میں آج تحری بنا رہی ہوں ون کے جی رائز کی دو پیاز ہم کو بگار کے لیے چاہیے اور دو پیاز ہم گوشت میں کٹ کر کے دھولیں گے آپ چاہو تو تھوڑا چھکنا ٹائٹ کا گوشت بھی لے سکتے ہو اور میرے ہزبن کو چھکنا نہیں پسند کیونکہ ان کو در ہے کہ وہ فیٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ نارمل ہی گوشت یوز کرتے ہیں چھکنا نہیں لیکن تحری میں چھکنا گوشت رہ گا تو تحری کا ٹیسٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے ویسے ہمارے یہاں خاص کر کے انڈیا میں اکثر سنڈے کو تحری ہر گھر میں پکتی ہے تو آج کس کس کے گھر میں تحری بنی ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا آپ سب گوشت کو ہم نے پہلے سے ہی ساف کر لیا تھا اس میں آپ دو پیاز کٹ کر کے دو پیاز ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم گوشت کر لیں گے گوشت کو ہم نے واش کر لیا ہے اب ہم اس میں دالیں گے تھوڑی سی کت میر اور تھوڑا سا پدینہ ہلدی ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے لال مرچ پوڑر چار چمچ بھر بھر کے دالوں گی میں کیونکہ اس میں چامل بھی ڈالیں گے تو وہ پھیکا ہو جائے گا اور آلڈی ہری مرچی بھی بہت ہے تو یہ چار چمچ کافی ہوں گے نمک ایک چمچ بھر کے ڈالوں گی پھر چاوڑ کے لیے باد میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ بھر کے ادھرک لیسن تیل ڈالیں گے ایک دو تین چمچ دیں گے ابھی اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے ایک سے دو تین سیٹی ہونے دیں گے تاکہ گوش اچھے سے گل جائے اچھے سے گل گیا ہے ابھی میں اس میں ٹاماتر ڈال دوں گی ٹاماتر بھی اسی میں گلا لیں گے ہم کچھ دیر دم پہ رہنے دوں گی ٹاماتے ہمارے گل چکے ہیں ٹاماتے گل گئے ہیں اس کو ایسے ہی ہونے دیں گے ابھی ہم دھاری کو بگاڑنے کے لیے ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے تیل ڈالی میں تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے تو آپ اسی صاحب سے ڈالیں گے یہ 250 گرامز اتنا ہے تیل گرام ہو چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو تین تیز پتے اور یہ ہے دارچینی کا چکلہ پانچھے لاؤں اور دو سے تین الائچی اور تھوڑا سا شادیرہ شادیرہ ہم پورا ہٹا دیں گے گرام مسالک ہلکے سے روست ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس 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 کو ہم براون ہونے دیں گے پیاس ہلکی سی لائٹ براون ہو گئی جہ ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اگرک لسن پیاس پیاس پ Cool پیار 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 ہم اس میں نمک ڈالیں گے چامل کی اکارڈنگ آپ کو نمک ڈالنا ہے آپ کے ٹیسٹ کی حساب سے آپ کو جتنا رکھتا ہے آپ جتنا ڈالیں میں ایک کی رو کی حساب سے جتنا ڈالیں ابھی ہم اس میں ادھر ڈال دیں گے ایک کیلو چامل ہے تو آپ سوا لیٹر پانی ڈالیں گے اس میں ادھر آ چکا ہے اب ہم اس میں چامل ڈالیں گے چامل کو ہم نے دھو کر بگا کر رکھ لیا ہے موسیقی 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 چامل کو ہم ڈھاک دیں گے اور فسٹ بوائل آنے تک پکنے دیں گے اس کو موسیقی 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 چامل ہمارے پڑگیں ہیں آدھر سے دیا دا ابھی ہم یہ گوشت کو دکھرا نہیں دکھرا بہی میرا آنے اس میں ڈال دیں گے موسیقی 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 ہاپ کپ جکی تھی بھیگنے کے بعد کچھ یادہ ہو گئی اور ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی کودینہ کت میل اور دو دن کنچار ہرے مرشیں ڈالیں گے بس میٹس کریں گے اور یہی لینگو کا رس ہیمن جوز موسیقی موسیقی دمپے دا لیں گے تھوڑا سا گھی اس لی گھی دالنا ہے اور میں اس کو میلٹ کر لیا یہ ایک بڑا چمچ بھر کے ہے اس سے تہری میں بہت اچھا فریور بھی آتا ہے خوشبو اچھی آتی ہے پھر میں دمپے دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا پھر میں دینا تھوڑی سی قرط میر دال کر اس کو اس کو اس کو ڈھکن ڈھا دیں گے ہوں اور اس پہ ایک وزن چیز رکھیں گے تو میں اس پہ یہاں پہ پانی کا بگونا رکھ دیں گے کیونکہ بھاپ ہماری باہر نہ جائے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکی ہے اور تہری ہماری دم ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے واؤ کرما گرم تہری بن کر ریڈی ہے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں پلیٹ میں نکال کر بہت اچھی تہری بنی ہے بہت اچھی بہت ہی ٹیسٹی مزیدار تہری بن کر ریڈی ہے اس کو میں اس طرح سے ڈیوریشن کروں گی یہ ہے ہماری گرمہ گرم تہری جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تہری تو بنی ہے بہت ہی مزیدار اور آپ کو ریسیپی کیسی لگی وہ ضرور بتانا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن ضرور پریس کر دو تاکہ آنے والی نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گیو آوے میں ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لو چلو ملتی ہوں نیکسٹے ویڈیو میں تبتکیلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی